اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اس وقت آپ سے بہتی اہم خبر شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ افغانستان میں جہاں طالبان کی حکومت قائم ہونے کے بعد ایک ہے بات دگرے جس طرح کامیابی مل رہا ہے آپ حکومت قائم ہونے کے بعد سب سے بڑی کامیابی یہ مانا جا رہا ہے جو ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ افغانستان کے عبوری وزیراعظم اللہ محمد حسن آخند نے چینی سفیر کی اسناد قبول کر لی ہے چینی سفیر نے اپنا کام بھی شروع کر دیا سن دوہزار اکیس میں طالبان کی اقتدار سنبھالنے کے بعد کسی غر ملکی سفیر کی یہ پہلی تقرری ہے طالبان حکومت کے ترجمان زبیح اللہ مجاہد نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ چینی سفیر ڈکٹر شنگ نے اپنی سفارتی اسناد عبوری افغان وزیراعظم ملہ محمد آخند کو پیش کی ہے چینی سفیر ڈکٹر شنگ نے بودھ کی شام ایکس پر ایک پیغام میں کہا ہے چینی حکومت اور قوم کی جانب سے میں چینی سفیر کی حیثیت سے میری موجودگی کو قبول کرنے پر افغان حکومت کا شکریہ دا کرتا ہو انہوں نے مزید لکھا کہ چین افغانستان کے ساتھ مضبوط اور قریبی سیاسی اور اقتصادی تعلقات چاہتا ہے اور اسے دونوں ممالک اور اقوام کی ضرورت اور فائدہ سمجھتا ہے افغانستان چین اور تالیبان تعاون کو اساتھ دینا چاہتے ہیں تالیبان کے تحت عمارت اسلامی افغانستان کو کسی دوسری حکومت نے سرکاری طور پر تسلیم نہیں کیا ہے چین نے یہ واضح نہیں کیا کہ آیا سفیر کی تقرر تالیبان کی حکومت کو بازفتہ طور پر تسلیم کرنے کی جانب ایک قدم کے مترادف ہے چین کی وہ ازارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے یہ افغانستان میں چین کی سفیر کی معمول کے مطابق تقرری ہے اس کا مقصد چین اور افغانستان کے درمیان باتچیت اور تعاون کو آگے بڑھانا ہے بیان میں مزید کہا گیا کہ افغانستان کے حوالے سے چین کی پالیسی واضح ہے چین افغانستان سے متعلق ملاقات پاکستان بھی شریک افغانستان میں دگر تمام غیر ملکی سفیروں نے بینل اقوامی طور پر تسلیم شدہ اسلامی جمہوری افغانستان کے تحت اپنے اہدے سنبھالے تھے جسے دوہزار اکیس میں تالیبان نے ملک سے امریکہ کی قیادت میں بینل اقوامی افواج کی انخلاق کے بعد ختم کر دیا تھا یہ ایک نئے باپ کا آغاز ہے تالیبان کے ترجمان زبیہ اللہ مجاہد نے چینی سفیر کی تقرری کو سراہا کہ یہ تعیوناتی دوسرے ممالک کو بھی آگے آنے اور عمارت اسلامیہ کے ساتھ باتچیت کرنے کا اشراہ دیتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں اچھے روابط کے نتیجے میں اچھے تعلقات قائم کرنے چاہیے اور اچھے تعلقات سے ہم ان تمام مسائل کو حل کر سکتے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں یا مستقبل میں جن کا سامنا ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے یہ خبر منظر عام پر آنے کے بعد ایک افغانی یوزر لکھتے ہیں ترقی آفتہ ممالک کے صفحے اول میں کھڑا چین جب امارت اسلامی افغانستان کو اوفیشیلی تسلیم کر لیتا ہے تو پہر اس بات میں کئی دو رائے نہیں ہیں کہ حق اپنا آپ منوا کے رہتا ہے وہ عزتوں کا مالک جسے عزت دے ناظرین اس خبر کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ضرور کمنٹ میں شیئر کریں شکریہ و سلام